السلام علیکم ویور میں ہوں منہور شاہر آپ دیکھ رہے ہیں شاکر امیدور ورکس آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایک ہارڈس کو کیسی ریپیئر کیا جاتا ہے یہ ایک ہارڈس ہے جو کسٹم نے لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہارڈس ڈیٹک نہیں ہو رہا تو میں نے اگزائمن کر کے دیکھ لیا کہ اس کا جو ہک ہے یہ حراب ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا جو ڈیٹا کیبل ہے وہ حراب ہو چکا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یا تو اسی طرح ہارڈس پیدا کریں گے یا اس کا جو یہ ہک ہے ساٹا اس کو چین کریں گے اس کو آپ کسی میکینک سے ٹیکنیشن سے آپ اس کو چین کر سکتے ہو اگر آپ خود اپنے گھر میں اس کو چین کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اس طرح کا ہارڈس ہونا چاہیے یہ اسی جی بھی ہارڈ ریو ہے اس میں ڈیٹا ہے اس طرح کی اگر میں یہ بھی اسی جی بھی ہارڈس ہے لیکن اس کا سرکٹ اور اس کا سرکٹ چینج ہے تبدیل ہے تو یہ مختلف ہے اس کا سرکٹ اس پی نہیں لگتا اور اس کا سرکٹ اس پی نہیں لگتا یہاں سے میں صرف یہ اس کو نکال سکتا ہوں اور وہاں اس کو میں پلگ کر سکتا ہوں لیکن یہ بھی مشکل کام ہے اس لئے میں نے دوسرا ہارڈس کو دیکھ لیا لے لیا یہ ایک سی گیٹ ہارڈس ہے آپ دیکھ رہے یہ حراب ہے لیکن اس کا سرکٹ ٹھیک ہے تو اس سے میں یہ سرکٹ نکالوں گا اور اس پر میں اس کو پلگ کروں گا تو آئیے اس کو نکال دے ہیں بعض اوقات سرکٹ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرتا آپ کے پاس پنسو جی بھی ہارڈس ہو ونڈی بھی ہارڈس ہو تو جس قسم کے ہارڈس بھی آپ کے پاس ہو اس کا ڈیٹا کنیکٹر حراف ہوا ہو تو اس کو آپ کو تبدیل کرنا چاہیے یا اس کا سرکٹ تبدیل کرنا چاہیے تو یہ آئی ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لئے میں اس کا جو سکروئ ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں باقی جو سکروئ ہے وہ میں نے کھول لی ہے پہلے سے بعض اوقات اس کا آئی سی اندر کی طرف سے بلاسٹ ہوا ہوتا ہے یا حراب ہوا ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ ٹھیک ہے اسے اب سرکٹ تبدیل کریں گے تو اس کو میں نے ایک جگہ رکھ دیا دوسرا کا جو ہے اس کا بھی میں کھول لوں گا آرام سے آپ کو یہ دیان لکھنا ہے کہ جو ہارڈس آپ کے پاس ہو اس طرح کے سرکٹ ہو اس طرح کے جی بھی میں سرکٹ ڈونا چاہیے تو اس کا جو سرکٹ ہے یہ پیچ کتاب سے میں دیکھ لوں گا یہ بے پول ٹکٹا ہے اور اس کو میں یہاں لگا دوں گا سب سے فیلے لگانے سے فیلے آپ نے یہ دیا لکھنا ہے کہ اس کا جو فائنڈ ہے یہ والا فائنڈ اور یہ والا فائنڈ آپ نے پھر ٹھول کی ذریعے اس کو صاف کرنا ہے تو یہاں میں نے اس کو آرام سے لگا دیا یہ پہلا جو تھا اور خراب تھا تو اس کو میں نے نکال دیا اور جو ٹیک تھا اس کو میں نے لگا دیا اب اس کے اوپر میں اس کرو کو فیکس کروں گا جب یہ اس کرو فیکس ہو جائے بعض اوقات ہارڈس میں توڑا سا یعنی مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بازار لے جاتے ہیں اور بازار میں اسے ہمیں کئی دگنا پیسے اس کے دینے پڑتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے مسئلہ خود دیکھ لیا کریں پھر باہر جایا کریں تو یہ میں نے سارے سکرو اس کو باندھی ٹیٹ کے بعض اوقات ہارڈس ڈیٹک نہیں ہوتا تو اس کو کھولنے سے اور اس کا سرکٹ واش کرنے سے بھی ہارڈس سٹک ہو جاتا ہے تو میرا یہ ہارڈس دوتا اس کا کنیکٹر حراب ہوا تھا تو اس کو میں نے سرکٹ چینج کیا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پلگ کرتا ہے یا نہیں یہاں میں اس کمپیوٹر کو اس پر فلگ کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہوئے اس میں صرف ٹو ہارڈس لگے ہیں اور اب یہ ہارڈس میں اس کو لگا دیں یہ ہارڈس میں نے فلگ کیا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہارڈس یہاں آگیا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہارڈس سٹک ہو گیا تو دوستو اس طریقے سے آپ کمپیوٹر میں جتنی بھی مسائل مسائل ہو اور میرے چینل میں دیکھ سکتے ہو اس طرح یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائف کریں سفکرف کریں تینکو فر وچیں اللہ حافظ